مرکی پیارٹس جو کل سے ہم نے یہاں پر چھوڑوں سے ہیں تو کافتی زیادہ پیارے یہاں پر یہ پیارے بھی لگ رہے ہیں لیکن پرابلم ایک یہ ہے کہ کل سے یہ سٹک کی اوپر نہیں بیٹھے بلکہ ایسے ہی فرش کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرش ہوتا ہے تھنڈا اس لیے یہ ہو سکتے ہیں بیمار اندر ہم ان کو رکھ نہیں سکتے تو اس لیے ابھی زین وہاں پر آ چکا ہے زین ابھی ان کو پکڑنے لگے کہ اندر ڈالے گا اور ان کو ہم جا کر واپس دیکھیں گے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گئے بس ان کو ابھی پکڑتے ہیں اور جلدی سے جاتے ہیں بزار اور احسن بھائی کو واپس کر کے آتے ہیں یہ دیکھیں کتنے ہسانی سے پکڑے ہیں یہاں پر بھی نہیں اڑ رہے حالانکہ ان کو اڑنا چاہیے لیکن یہ بہت ہی زیادہ نازک پیارٹس ہوتے ہیں احسن بھائی نے بھی بتایا تھا کہ ان کو لیڈیز پیارٹس کہتے ہیں تو اس لیے یہ چھوڑے سے نازک ہوتے ہیں زیادہ اڑتے وغیرہ نہیں ہے تو اس لیے ان کو ہم نہ پکڑ کے بس دیکھے آ رہے ہیں یہ اتنے بڑے کیج میں نہیں رہ سکتے چلو بھائی پیارے پیارٹس آخری دفعہ اپنے گھر کو دیکھ لو بھائی آپ کو بہت مزے کی چیز دکھانے والا ہوں یہ سامنے گاڑی جا رہی ہے یہ رہی گاڑی یہ وہ والی گاڑی ہے جس گاڑی میں ہم بچپن میں اپنے سکول جایا کرتے تھے جب میں 3 اور 4 کلاس میں تھا اور تب سے بھائی کے پاس سیم یہی والی گاڑی ہے اور تقریباً پندرہ سال سے اوپر ہی ہو چکے ہوں کہ ہم اسی گاڑی میں انہی روڈوں سے گزر کے جایا کرتے تھے اور آج اچانک سے میری سکوپر نظر پڑ گی ہے اسی روڈ کے اوپر تو بھائی ہم آ چکے ہیں بزار کے اندر یہ رہے ہمارے برکی پیرٹس اور ان کے ساتھ والے جتنے بھی برکی پیرٹس ہیں وہ یہاں سے کب کے سیل ہو چکے ہیں تو خیر یہ بھی ایک دو دن کے اندر یہاں سے غائب ہو جائیں گے ابھی میرے احسن بھائی کے پاس ساری چیزیں دیکھ لیا ہے یہاں پر وہی برندے ہیں جو برانے ہمارے پاس ہیں یہاں پر میں ایک ریبٹ کا میل بھی دے کر گیا تھا مجھے بھی یاد ہے تو میں بھائی سے پوچھتا ہوں کہ وہ کن کوئی نے دیا ہے تو ان کے پاس جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں اگر ہمیں کوئی ریبٹ کا میل تو نہیں چاہیے فی میل ملتی ہے تو پھر ہم فی میل لے جاتے ہیں ان بھائی کو بھائی نے میل دیا تھا یہاں پر ہیں جی یہ ریبٹس آ چکے ہیں لیکن یار یہ تو بچے ہیں یہ پل بڑے نہیں ہے یہ چھوٹے والے بچے ہیں اندر تو صرف کبوتر پڑے ہیں اور یہ والے بھی صرف بچے ہیں ایسان بھائی یہ دیکھیں نا یہاں پر تو صرف یہ بچے پڑے ہوئے ہیں تو لے جائیں بچے کیا کریں گے ہم بچے گارڈن میں آپ کے بہترین گھومیں گے آزاد کیونکہ ہمارے پاس جو ریبٹس ہیں انہوں نے ابھی تک بچے نہیں دیئے نہیں دیئے تو بس یہ سمجھے ہوئی ہے ویسے پیارے لگیں گے یار وائیڈ بھی ہیں بلیک بھی ہیں بلیک تو ہمارے گھر میں کبھی آئی نہیں ہے نا مجھے دیکھیں ہم اس کو نکالتے ہیں آجا بھائ بھائی نکلو بھائی نکلو بھاگ ہینا چاہینا کتنا پیار ہے ہمارے پاس پہلے وائٹ تھے اور ابھی بھی وائٹ ہی ہیں گھر میں لیکن یہ کتنا پیار ہے ماشا اللہ یہ ریڈے زمیں آ چکا ہے جیسے ہمارے پاس ہیں تو ان میں چھوٹے بڑے میکس ہیں تو پھر ہم دوستے کام کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ریبٹس ہیں ان ریبٹس کو لے جاتے ہیں ماشا اللہ یہ دیکھیں دوستو کتنے زیادہ پیار ہیں اس نے بھائی یہ نیا کیج کیوں لے آئی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میلے نہیں میلے تو ایسے بھی نہیں ہوں گے لیکن چلے ٹھیک ہے ہاں وہ ایسے تھوڑا سا گندہ ہوا پڑا ہے سارے ڈال دیں ہمارے ریبٹس دیکھیں کہ ان کو بہت زیادہ خوش ہوں گے یار اترے زیادہ میری ریبٹس ہمارے گھر میں آ رہے ہیں ہم ان کو ریبٹ ہاؤس میں ہی رکھیں گے کچھ کو ہم رکھیں گے اپنے ریبٹس کے ساتھ اور ان میں سے کچھ جو بڑے والی ہوں گے نا ان کو رکھیں گے ہم اپنے نورمل ریبٹس کے ساتھ ریبٹ ہاؤس میں ہے تو دوستو اس سیٹ پہ میں آیا ہوں دکھ دیکھنے کے لیے لیکن آج یار یہاں پر تو یہ ساری دکھ ہیں اب مجھے نہیں پتہ یہ کون سی لسل ہے ویسے ہیں دکھنے میں کافی پیاری لگتی ہے ہمارے گھر میں یہ جو ایک میل ہے مجھے لگتے شاید انہی کے جیسا ہے لیکن یار مجھے صرف وایٹ والی دکھ سہی ہیں تھی بلکل وایٹ پیر ایک چاہیے جو ہمارے گھر میں ہونا چاہیے لیلا مجھنو کی طرح نا لیکن ہو وایٹ کلر میں دکھنے میں تو نہیں ہے لیکن کافی زیادہ پیاری ہیں دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں مجھے لگتا ہے یہ والا میل ہے اور یہ جو جاریاں ہیں یہ فی میل ہے ایسان بھائی دروازہ کھلنے کی کوشش کر رہے ہیں فش والے بھائی آج آئے ہی نہیں ہے چلے جائیں گے میں کوشش کر رہا ہوں نہیں نہیں خود دوائیں گے تو ہم لے لیں گے میرا دل تھا کہ ہم ٹرٹل لے جاتے مجھے لگتا ہے کہ ہم کو پاس ٹرٹل ہے نہیں کوئی بات نہیں ہم پھر آ جائیں گے کیونکہ میں نے تو آپ کیٹ فش بھی لے کے جائیں تو ساتھ کیٹ فش بھی آ جائیں گی اور ٹرٹل والے بھائی بھی ہوں گے ہم دونوں چیزیں ایک گٹھی لے جائیں گے ہمارے ریبٹس آ چکے ہیں ان کو لے کر جلدی سے گھر جاتے ہیں اور گھر والے ریبٹس کا ریاکشن دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے ان کو دیکھ کر ریبٹس ہمارے ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے ہوئے ہیں اور دوستو میں آ چکا ہوں آپ اس گھر لیکن ابھی میں فی الحال ان کو نہیں یہ نہیں کار رہا پہلے مجھے فام آ اس پر جانا ہے علی کو دیکھنا ہے اگر علی وہاں پر نہیں ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ سمجھا کہ چھوٹا سا مزاق ہی ہے کہ ہم ان کو وہاں پر رکھ دیں گے ریبٹس ہاؤس کے اندر ان مٹکوں کے اندر اور پھر علی جب ان کو دیکھے گا تو علی یہ کہ بچے ہو گئے ہیں اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ابھی میں جلدی سے جاتا ہوں پہلے ان کو دیکھتا ہوں ہیں اور مل علی چک اپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی میں تو ایک سائٹ سے جاؤں گا ہے سناؤں میرے پاس ہی نہ آ جائیں ہوا ہوا اتنہا رہا ہے اس کے ٹھوپا رہتا ہوں جب تک یہ جائے گا نہیں لے جاؤں نا کیوں ایسے ڈک دکھا رہے ہو اسے لے کے جاؤں جاؤں ہاں لے کے جاؤں جاؤں tofu مارنے کے لئے ہوتا ہے ایسے گم حملہ کر دیتا ہے تمہارے پاس ٹک کے آگے رکھو ایسے ایسے سیدھی کر کے رکھو مجھے دو سٹک دو میں سے میں سے لے کے جاتا ہوں ایک مند ادھر پھینکو یہ ایسے نہیں باز آئے گا اب میرے پاس چلو بھائی بھاگو چلو چلو جو یہاں سے چلو بھائی ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے اوہ اوہ کیا 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 دیکھو رہاں سے چیز توڑ دے گا اللی جلدی آنا میں پانچ منٹ کے اندر ریبٹس لایاں ریبٹس لایاں بے بی بے چھوٹے چھوٹے اسی لئی تو اس کو میں نے بیان گیا دوستو میں نے اس کو بولا کہ جو تم روٹی لے او آج کھر میں نہیں بنی ایسے روانے ڈال دیا او سچ میں چلا گیا روٹی لینے کے لئے تو ابھی ہم جاتے ہیں اس کے آنے تک نا جلدی جلدی 2 سوٹے ہیں منٹ میں ہم جلدی جلدی ان ریبٹس کے بچوں کو یہاں پر چھوڑتے ہیں چلو دروازہ کھولو دیکھیں زراس کی سپیڈ ہے کیسے بھاگ پاکے جا رہے ہیں نکال دو نکال دو شاباش پیارے ہیں نا ماشاءاللہ نکال دو جلدی سے لیو یہ دس ہے ٹوٹل اب یہ نہیں پتا ان میں ریڈ آئیز کتنے ہے لیکن کافی زیادہ ابھی ابھی پہلے ادھر نہیں ادھر تو چھوڑ ہی نہیں سکتے تب تک وہ آ جائے گا ہم بس جلدی سے وہاں جائیں گے اور وہیں پر چھوڑیں گے چلو 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 تم آتے جو میں دروازہ کھولتا ہوں بھائی یہ مارے نا ریبٹ پڑے ابھی چیک کر لیتے ہیں نا اگر تو دوستو ان کی لڑائی ہوگی نا بچوں کو انہوں نے مارا پھر ہم بچوں کو الگ کر دیں گے لیکن پہلے تو ہمیں یہی امید ہے کہ یہ بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے اسے ایک بچے کو چھوڑ کے دیکھ لیتے ہیں نا دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم تیسٹ کردے ہیں یہ لوگ ہی تمہارے ساتھ ایک چھوٹا ہوا بچے پھل ہال تو کچھ میں کہا ہیار کچھ ہی نہیں کہا رہے ما شا اللہ کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ بھی چھوڑ کے دیکھو نو نہیں نہیں مارتے تھوڑے سا ان کے ساتھ چھوڑتے ہیں تھوڑے سا ان کے ساتھ مکس ہو جائیں گے نا اب ایسے کھتے ہیں یہ وایٹ والا یہاں سے نکالتے ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹے ہیں چلو کھیلو وہ مار رہی ہے مار رہی نہیں ہے وہ در رہی ہے اپنے در کے بھاگ گئے ہیں وہ بچے بھی ان کے ساتھ بچے بھی ان کے ساتھ اندر جانے کی کوئیش کر رہے ہیں یہ میل مار رہے ہیں بچے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں دیکھیں یہ بھی دیکھو کتنا تیز ہے یہاں پر چھوڑ دیکھیں ابھی ہم نے دوستو یہ فیصلہ کی ہے کہ ہم ان سارے ریبٹس کو انگورہ کے ساتھ چھوڑنے والے ہیں کیونکہ انگورہ بلکل بھی کچھ نہیں کہہ رہے بچوں کو تو ابھی یہاں سے ہم سارا گھاس نکالتے ہیں نیا گھاس ڈالتے ہیں اور پھر یہ سارے چھوڑو گے چلو بھائی تم تو بہر نکلو نا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو بھاگ کے اندر آ جاتے ہیں جاؤ اپنی ماں کے پاس یہ میل پھر آ گیا بچوں کو مارنے کے لیے میں ایک ایک بچے کو یہاں پر رکھتا جاتا ہوں زین کیا ہوا گھاس لینے کے لیے اس کو گھاس لینے میں ٹائم لگ جگہ پھر علی آجے گا اسے شک پڑ جائے گا اسے یہ علی کی آنے سے پہلے پہلے ہم نے ان سب کو یہاں پر بہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ بہر نکل جائیں گے یہ بھی ٹینشن ہے یہ بہر چلے جائیں گے جیسے وہ دیکھیں ایک بہر گھوم رہا ہے ساتھ میں میل فیمل اس کے پاس ہے تم لیٹ ہو گی ہو بعد میں رکھ دیں گے یہ پنجرہ پکڑ لو اس پنجرہ کو بھی غائب کر دو یہ رہے سارے بڑی والی فیمل بھی آگی ہے ان کے پاس ماشاءاللہ اور ایک بچے ادھر ہے اور ایک ادھر کارنر میں ہوگا جلدی سے ڈککن رکھتے ہیں اس کو بھی واپس یہاں پر لگاتے ہیں اور کچھ بچوں کو ایک کام کرتے ہیں کچھ بچوں کو دوستو ہم یہاں سے نکال کر ادھر بھی چھوڑ دیتے ہیں بچے زیادہ ہیں چلو بھائی تم باید نکلو ان میں سے چار پانچ بچوں کو ہم ادھر سے نکال کر اس میں چھوڑ دیتے ہیں یہ فیمل بچوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے بھاگ بھاگ کے اندر جاتی ہے اور یہ بچہ اس کو گھر کا پتہ چل گیا یہ دیکھیں گھر کے اندر جانے کی کوشش کر ابھی چلا بھی جائے گا پھر بھاگ کے واپس آ جائے گا تو ایک بچہ اچھا ہے جو یہاں پر پکا رہے ہیں جو ہی علی آئے گا تو اللی اسے دیکھے گا اللی کو شک بھی نہیں پڑے گا بچہ واہر آ گیا پھر وہ دیکھے گا اور زیادہ بچے زیادہ آ جو اچھا تھوڑا تھوڑا ان کو چارہ دو اور آ جو ہم دوسرے گھر کی طرف چلتے ہیں پھر اللی بھاگتا ہو ہمیں پکا بتا ہے کہ وہیں ہی پر بھولانے آئے گا زیادہ آباز آئیے ہو سائیڈ سے اللی میرے حیال میں وہ آگیا ہے ہم نے اسے پتہ ہی نہیں چلنے دینا کافی در سامیسی کا انتظار کر رہے تھے بھاگ کیا رہے ہاں ہاں کیا ہوا ہے وہ ریبٹ کی بچے کون لائیا میں تو نہیں لائیا تو وہ ریبٹ کے بچے بچے ہیں تو ریبٹ وائٹ ہیں وہ ہے بھی سادے بچے تو بچوں نے دیئے ہوگے تو انہوں نے کدھر دیئے ہیں یار آپ نے لائیں اے دین کہہ رہا بچے آگئے ہیں ریبٹ کے آگئے ہوں گے تو اتنے دن سے ہو سکتے آگئے ہو وہ تو انگورہ ہیں اہم کوری وائٹ과 بچے سادے ہیں بچے سادے ہیں بچے سادے ہیں نہ نہ干 diss fruits یہ پھینے ہیں یہ تو پانچ ایک دو تین چار پانچ نہ نہ بچے سادے ہیں اب چھوٹےسے ہیں بچے سادے ہیں بچے سادے ہیں ячھے curs ہے پہلے ہیں کس میں اب بچے سامنا دیکھتے ہیں اندر کس والے نے بچے دی ہیں یہ تو بھی ہمیں پتہ چلے گا جب ہم یہاں پر دیکھیں گے کتنے ہیں یہ تین یہ ہے تین چار بس ہیں گے نا پانچ پانچ ہے نا بس اور نہیں ہوں گے یہ کتنے زہدہ ہیں یہ کتنے زہدہ ہیں یہ چھے یار بتائی دیتے ہیں ہم بھی لائے ہیں اور میں لائے ہوں بزار گیا ہوا تھا نا تو وہاں سے وہ اتنے زیادہ لے آیا تھا اگر یہ بلیک والے بیچ میں نہ ہوتے تو ہم نے کبھی پکڑے نہیں جانا تھا یہ صرف وائٹ والے ہوتے ہیں تو ہم نے آج پکڑے نہیں سمجھ لیتا کہ یہ ریبٹس کے ہی بچے ہیں سارے اپنے اپنے دو دو لے لو دو نہیں ہاں تین تین چھے دو چار اور دو دار سارے اپنے بانٹ لیتے ہیں دوستو یہاں پر یہ دیکھیں کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں جب ان کے اپنے بچے ہیں گے پھر کتنے زیادہ پیارے لگیں گے یہ تو ابھی اتنے ایکٹیب بھی نہیں ہے کیا پتہ ایکٹیب ہو جائے یار ان کو ہٹاؤ نا یہ اس کو ہٹاؤ اور سارے اس کو پر رکھنے ہیں تو بھائی آج ریبٹس کا پورا خندان ایک جگہ پر جمع ہو چکا ہے سارے ریبٹس انگورہ بھی اس طرف ہے وہ رہی اس کی فیمیل یہ اتنے ڈھیٹ ہے نا بار بار پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں چلو چلو بھائی تم بھی بہر چلو شہباش اب میں آپ کو دوستو بتاتا ہوں کدھر گئی وہ فیمیل جو بچوں کو ماری تھی اندر چلی گئی ہے نا تو دوستو ہمارے پاس جو فیمیل ہے نا ان سب کے پیٹ میں بھی بچے ہیں الحمدللہ سے کافی زیادہ موٹی ہو گیا اور ان کے بچے بھی آنے والے ہیں تو وہ زد میں نا کیونکہ ان کے اپنے بچے آنے والے ہیں تو وہ ان بچوں کے ساتھ لڑائیں کر رہی ہیں ابھی ایک فیمیل کو ہم نے یہاں پر چھوڑا تھا کونسی ملی یہ رہی وہ فیمیل ہے اور اس لئے بچوں کے اوپر حملہ کر دیا بچے بچے بچارے ڈر گئی ہیں اس بچے اوپر حملہ کیا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ بھی نہیں ہلتی جلتی کیونکہ یہ خود کافی زیادہ موٹی ہو چکی ہے اس لئے یہ زیادہ بھاگتی دوڑتی نہیں ہے ایک رہی یہ اور ہاں بھائی یہ کیا ہے یہ تو میل ہے یہ پکا میل ہے اس لئے بھاگ دوڑ رہا ہے اس کو نا واپس اس کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں انسی لڑائی ہو جائے گی اور اس کو یہاں سے ہم بند کر کے نا کنڈی لگا دیتے ہیں چلو بھائی اب سارے بچے جو ہے رہا ان کو انگورہ کے ساتھ چھوڑنا ہے اس سیڈ بھی نہیں چھوڑنا ورنہ پھر حملہ ہو جائے گا مجھے دوڑ جی اب ہم سب کو نا انہی راستوں سے گھر کی طرف بھیج رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کتنے رہ گئے ہیں اس طرف پانچ چلو بھائی ادھر دو پانچ کے پانچ دو ابراہیم کی ہاتھ نہیں لگنے چاہیے ورنہ بہر کدر آ رہی ہو تو واپس اپنے گھر کی طرف جاؤ چلو بھائی تم اس گھر کے اندر جاؤ اب کتنے رہ گئے ہیں چلو بھائی تم اس گھر کے اندر جاؤ اور دو رہ گئے ہیں دے دو دے دو دے دو دے دو دے دو again گر گیا گیا چلو بھائی تم اپنے گھر کے اندر سارے ریبٹس کے بچے ہم نے ان کے گھر کے اندر چھوڑ دیا اب یہ خود باہر آئیں گے να ایک دفعہ تو پھر خود ہی یہ کھانا پینا شروع کر دیں گے ہم دیکھتے ہیں اگر تو ان کو انگورہ نے بھی نہ مارا تو پھر یہ یہاں پر رہیں گے اگر انگورہ نے ان کو مارا نہ پھر مجبوراً ہمیں ان کی جگہ چین کرنی پڑے گی یا پھر ان کو ہو سکتے ہیں واپس کرنا پڑے لیکن فی الحال تو یہاں پر یہ اچھے لگ رہے ہیں ہو سکتے ہیں کچھ دنے تک ہمارے اپنے ریبٹس کی بھی بچے جلد آنا شروع ہو جائیں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں ادھر لیٹ کے میں کر کے دکھا رہا ہوں دکھا رہی ہے دکھا رہے ہو کیسے پکڑو سر کیسے پکڑو گے ریبٹ کو نظر ہی نہیں آرہا اٹھو کیا ہوا ہے یہاں پر آگیا ہے مل ہاں اس کو ہم نے یہاں پر چھوڑا تھا نکال لو نکال لو اس کو واپس چھوڑے لیڑائی ہو جائے گی دوستو ان بچوں نے بھائر آہستہ آہستانہ شروع کر دیا اور ان کو میں بھی ڈالنے لگا ہوں دانہ کیونکہ یہ دانہ بھی بہت شوک سکھاتے ہیں حیثن بھائی نے بولا تھا کہ ان کو دانہ بھی دینا ہے کیونکہ یہ بچے ہیں تو ان کی ہیلتھ اچھی رہے گی چلے بھائی ہم پھر بڑوں کو بھی تھوڑا سا دانہ دے ہی دیتے ہیں بس اتنا سا کافی ہے کیونکہ زیادہ ان کو دانہ نہیں دینا دانے کا زیادہ ان کو چسکا پڑھ جائے نا پھر یہ باہر اس طرف آ کرنا باقی پرندوں کا بھی کھاتے ہیں تو میں بس یہاں سے جار ہوں کیونکہ میری طبیعت رات سے بہت زیادہ خراب ہے اور میرے سر میں درد ہے بخار ہے زکاہ میں تو اس لئے میں اب بس میرے سارے یہاں سے کام ختم ہو چکے ہیں اب مجھے گھر جانا چاہیے اور ریسٹ کرنا چاہیے تو آج کا ویلوگ یہاں ہی تک تھا دوستو آج کے ویلوگ کو کریں گے یہاں پہ ختم مجھے رکھیے گا اپنی دھوہ میں جائے اگلے ویلوگ تک کے لیے مجھے دیجے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ